مفتی طارق مسعود فیمس سکولر صدقے کے بکرے نہیں کاٹا کرو اس سے ثواب نہیں ملتا گناہ ملتا ہے کیونکہ ہماری شریعت نے جانور پر احسان کرنے کا حکم دیا صحابہ اکرام ایک دفعہ مرغی کا نشانہ لے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا عبداللہ بن عمر نے دیکھا کچھ بچے مرغی کا نشانہ تیر اندازی کر رہے ہیں مرغی پر نشانے بازی سیکھ رہے ہیں عبداللہ بن عمر نے سختی سے منع کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانے بازی کرنی ہے بھائی کسی لکڑی پر کرو جانور کو کیوں حدف بنا رہے ہو ہاں جانور کو کھانا اگر مقصد ہے پھر آپ اس کو تیر سے ماریں آپ وہ تو اللہ نے حلال کیا ہے آپ کے لئے کھانا مقصد نہیں ہے تو اس سے زندگی چھیننا غلط ہے حدیث میں آتا ہے پچھلی امتوں میں ایک نبی تھے تو نبی کو ایک چیوٹی نے کاتا ان نبی نے ساری چیوٹیوں کو مار دیا اللہ نے وحی کی کہ جس چیوٹی نے کاتا تھا صرف اسی کو مار دیتے نا باقیوں کو کیوں مارا نہیں آرہی میرا خالبہ چیوٹیوں کو مارنا بھی اسلام میں بلا ضرورت اس کو بھی گناہ قرار دیا گیا ہے چیوٹی تمہارا کیا ہاں گھروں میں چیوٹیاں اگر تنگ کرتے ہیں وہ مار سکتے ہیں آپ وہ لوگ وہمی ہو جاتے ہیں بلا وجہ خامخواہ میں چیوٹیوں کو مارنا یہ بھی ظلم ہے منع کیا مدینہ میں کتے بہت ہو گئے تھے تنگ کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کتوں کو مارو صحابہ نے وہ ساری کتے مارنا شروع کر دیئے کوئی دیہاتی کتہ لے کر آتا اس کو بھی مار دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دی اس کا محوم ہے اللہ کی مخلوق ہے بھئی اس کو چھوڑ دو اپنے حال پر وہ تو زیادہ ہو گئے تھے تنگ کر رہے تھے تو جتنا تنگ کر رہے ہیں بس اتنے مار دو باقی پوری نسل کتوں کی ختم مت کرو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے کتے کی ریایت کی گئی ہے کتے کو پانی پلانے پر جنت کی بشارت دی کہ بھئی ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا جنت میں گیا ایک عورت نے بلی کو بھوکا بان دیا نہ اس کو پلاتی تھی نہ کھلاتی تھی اللہ نے اس کے عامال کو برباد کر کے اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا بلی پہ ظلم کرنے کی وجہ سے تو کتنی زبردست شریعت کی ترغیب ہے لیکن بقرائیت کے تین دنوں میں کیا حکم ہے بلکل آرڈر کیا ہو گیا چین اوہ موٹے موٹے بیل لاؤ کاٹو ہے نہیں تو دنیا چیختی ہے یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں بھائی یہ اچھا کام بزاتے خود نہیں ہے یہ اچھا کام لیکن چونکہ اب اللہ نے کہہ دیا کہ کاٹو اب کیا بن گیا یہ یہ کاٹنا اچھا کام بن گیا تبیہ بقرائیت کے تیسرے دن جب سورج غروب ہوتا ہے نا اگر آپ نے جانور زبا کرنا بھول گئے یا قربانی کا جانور بھاگ گیا تھا بقرائیت کے تیسرے دن مغرب کے بعد ملا تو اب کاٹنے کا حکوم نہیں ہے اس جانور کی قسمت ہے کہ وہ بچ گیا کیونکہ اب کاٹیں گے تو بھائی یہ عبادت نہیں ہے اس لیے کہ عبادت تو بقرائیت کے تین دنوں میں تھا یہ اب تو جیسے عام لوگوں پر احسان کرنے کا ثواب اس گائے پر بھی احسان کر کے چھوڑو تو اس کو اگلے سال کاٹ دینا یا اس کی قیمت صدقہ کرتو یا اس گائے کو صدقہ کرتو مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ موسیقی